ڈیر سٹیٹو ڈینٹرس آف کلاس نائند اسلام علیک و رحمت اللہ و برکاتہو آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں افسانہ سو اس ویڈیو لیکچر میں ہم افسانہ کیا ہوتا ہے اسی کے متعلق جو پیج نمبر سکشٹی پہ جو بھی سطور تحریر آرڑی کی گئی ہے تو انہی پر ہم مختصرن اور اجمالن بات کریں گے جو یہ مختصر افسانہ ہے اردو میں مختصر افسانہ وہی نصری صنف ہے یعنی یہ ایک ایسی نصری صنف ہے نصری کیوں یہ پویٹری کی فارم میں نہیں ہے اس کی جو فارم ہے وہ پروز ہے اسی لئے کہا گئے نصری صنف ہے صنف کا مطلب ہے جانر اور اس کا جو جمع ہے اصناف یعنی جو بھی نصر ہے نصر کی کہی اقسام ہے ان میں دارستان ہے افسانہ ہے ناول ہے اور ڈراما اور یہ افسانہ وہی صنف ہے جسے انگریزی میں شارٹ سٹوری کے نام سے جانتے ہیں شارٹ سٹوری یا مختصر افسانہ نام سے ہی سجشٹ کرتا ہے کہ کیا ہے دراصل جب شروعات کہانی کی ہوئی تو یہ ہمارے سامنے دارستان کی روپ میں موجود تھی لیکن پھر اس نے ترقی کی تو پھر یہ ناول اسی کا نام پڑ گیا لیکن ناول جو ہے آگے بڑھتے بڑھتے پھر یہ سٹوری جو ہے آج ہم اس کو ناول کہتے ہیں ساری آج ہم اس کو افسانہ کہتے ہیں آج ہم اس کو فلم کہتے ہیں یعنی ان ناموں سے جانتے ہیں لیکن دراصل جو بات افسانے میں تھی جو بات پہلے داستان میں تھی وہی ان میں پائی جاتی ہے مغرب میں کہا جاتا ہے اس سنف کا آگاز یعنی شارٹ سٹوری کا آگاز یعنی ویشٹرن میں ویشٹرن مولن میں اس کا آگاز انیس وی صدی کے وسط میں یعنی اٹھارہ سو پچاس کے آس پاس تو اس کا مطلب اور پھر بیس وی صدی کے آگاز تک اس سنف نے ترقی کی تھی تو جب بھی کسی چیز کی شروعات ہوتی ہے وہ دیمی اور مدھم سی ہوتی ہے لیکن پھر اگلے پڑاؤ اور سٹیج جو ہے یا مراحل و منازل یہ کافی بھرک رفتاری سے تائی کرتی جاتی ہے تو مغرب کے زیر اثر یعنی اگر اس سنف پر آپ سے کوششن پوچھا جائے گا کہ کس کا اثر اس سنف کے زیر اثر رہا ہے تو وہ ویشٹرنیزیشن ہے تو ویشٹرن فلسفی نہیں تو ویشٹرنیزیشن نہیں اس سنف کو زیادہ جو ہے اثر اس پر اپنا نمائع نظر آتا ہے یہ وہ زمانہ ہے جب داستانوں کا چلنگ ختم ہو چکا تھا اور بہت سارے ناول لکھے جا چکے تھے یعنی آپ لوگوں کے پاس اتنا سمیں نہیں تھا کہ وہ آپ داستان پڑے ناول پڑے سب سے لمبی کہانی داستان اس کے بعد ناول تو اس کے بعد جو سب سے چھوٹی ہے وہ یہی مختصر افسانہ ہے تو مادرنیزیشن میں لوگوں کے پاس اتنا سمیں نہیں کہ وہ لمبی چوری کہانیاں پڑ سکے تو لہٰذا وہ چھوٹی کہانیوں کو ترجیح دیتے ہیں جو ہمارے سامنے اسی افسانی کی شکل میں موجود ہے تو مختصر افسانی سے مراد وہ کہانی ہے وہ سٹوری ہے جس میں انسانی زندگی کا ایک پہلو بیان کیا جاتا ہے سو یونی ڈائمنشنل یہ ہوتا ہے یعنی آئی مین سیدس کی جو اشار سٹوری ہے یہ یونی ڈائمنشنل ہوتی ہے اس میں ایک ہی پہلو کو عبارہ جاتا ہے جبکہ داستان اور ناول ملٹی ڈائمنشنل ہے اس میں کہی پہلو عبارے جاتے ہیں یعنی اگر ہم ایک سٹوڈنٹ کی لائف لیں گے تو افسانی میں ہم صرف بیان کریں گے کہ سٹوڈنٹ جو ہے یا ایک انسان جو ہے اس کی سٹوڈنٹ لائف جو ہے یعنی اس کا ایک ہی پارٹ اگر بیان کریں گے تو افسانہ کہلائے گا لیکن اگر اس کے سارے پارٹ بیان کریں گے اس کی سٹوڈنٹ لائف سو اس کا جو بجفن وہ کہاں گزرا پھر اس کی جہب جو وہ کہاں لگ گئی پھر اس کی زندگی کی تمام ڈیٹا کو ہم کلیکٹ کریں گے تو وہ بنے گا داستان یا ناول آئی مین سے دس کی جو ناول یا یہ داستان ہے وہ لمبے چوڑے ہوا کرتے ہیں تو یہ اس میں چھوٹا پن ہوتا ہے ہر کہانی کی طرح مختصہ افسان میں زندگی کا واقعہ اس طرح پیش کیا جاتا ہے کیونکہ واقعہ کا جو واقعہ جو ہے اس افسانے میں اس کا ہونا بھی ضروری ہے داستان میں ہونا اس کا ضروری ہے اس طرح ناول میں اور فلم میں اور اس ڈراما میں اس کا ہونا ضروری ہے اسی مناسبت سے اس میں پولارڈ بھی ہے کردار بھی ہے عمل بھی ہے مقالمہ بھی ہے یعنی اس کے اناثر ہے پولارڈ کیا ہوتا ہے یہ سیکنشل آرڈر ہوتا ہے یعنی جتنے ایونٹس ناول میں یا کسی کہانی میں پیش آئے ہیں ان کو جزالت کے ساتھ بیان کرنا اسی کو کہتے ہیں پولارڈ اور اس کے علاوہ تخیل اور جذبے کا بھی ردعمل ہوتا ہے یعنی جو کہانی بیان کی جاتی ہے اگر وہ صرف سچی واقع پر مبنی ہوگی تو پھر شاید آپ اور میں اتنے اچھے سے یا اتنا مزہ اس پڑھنے میں نہیں آئے گا لہذا کبھی کبھار اس امیجنیشن کے ذریعے کبھی تھوڑا اس میں آمیزش کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ اٹریکٹیو اور تجازب نظر بنے اسی لئے اس میں تخیل اور جذبے کا ردعمل ہوتا ہے یوں تو یہ اناثر ناول میں ہوتے ہیں لیکن افسانے میں بھی فارق یہ ہے کہ جو میں نے بتایا ناول لمبا چوڑا ہوا کرتا ہے اور افسانہ مختصر ہوتا ہے اسی لئے اس میں زندگی کا ایک پہلو بیان کیا جاتا ایک گوشہ بیان کیا جاتا ایک ہی پہلو پر بات کی جاتی ہے اور ہم کہیں گے جو یہ ناول ہے یہ مختصر ہوتا ہے اور یہ افسانہ مختصر ہوتا ہے اور ناول جو ہے بہت بہت طویل اور تفصیلاً اس میں گنجائش ہوتی ہے اور جو یہ ناول ہے جو چیز اسے ناول اور افسانے میں حد مطارق ہے جو چیز اس کو جدہ کرتی ہے that is وہ ہے ہمارے پاس وحدت تاثر اور اختصار اختصار منز اجمال یعنی مختصر ہونا یہ مختصر ہوتا ہے اور کیونکہ بریوٹی اس دا سول آف ویٹ کہا بھی گیا ہے اور اسی طرح وحدت یہ تاثر بھی اس میں ہوتا ہے یعنی واننیس اف تھاٹ بھی اس میں پایا جاتا ہے یعنی جب بھی ہم ناول پڑھتے ہیں تو کبھی ہمارا تھاٹ جو ہے وہ ایک قسم کا ہوتا ہے وہ خوشی پر مبنی پھر دوسرا تھاٹ آتا وہ گم پر مبنی پھر تیسرا تھاٹ آتا ہے تو وہ امیزنگ تھاٹ ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ بدلتے رہتے ہیں یہ تاثر ایک ہی تاثر قائم نہیں رہتا ہے لیکن افسانے میں برابر ابتدا سے لے کر اخیر تک ایک ہی تاثر ایک ہی امپریشن قائم رہتا ہے تو واننیس اف تھاٹ کا ہونا ضروری ہے اسی مناظبت سے اگر دیکھا جائیں تو یہ افسانہ جو ہے اس میں بیانات ہیں کردار مکالمات وغیرہ کو شامل کیا جاتا ہے جو وحدت تاثر کی راہ میں حائل ہوں اور بنیادی نکتے سے یعنی ان چیزوں کو شامل نہ کریں گے ہم کیونکہ یہی چیزیں وہ ہیں اگر ہم لمبا چوڑا بنائیں گے تو پھر جو یہ اوبشٹیکل بنیں گے کہ ایک کاری اس کو دلچسپی نہیں رہے گی اور اس کی تعریف میں یہی کہا گیا ہے کہ افسانہ وہی ہے جس کو ایک ہی نشست میں پڑا جا سکے یعنی چند ہی گھنٹوں میں پڑا جا سکے یا آدھے گھنٹے سے کم سمیں میں پڑا جائے تو وہی مختصر افسانہ ہوتا ہے تو یہ چند باتیں تھی کل کے ویڈیو لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا جو افسانہ ہے یہ کس کے متعلق ہے اور اس میں بنیادی موضوع کیا ہے وہ کل ڈسکس کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ